کہ محدثین اس کتنے خوش ہوئے انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب الاروس اور آج وہ کتاب امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جامی و سگیر کے نام سے چھپی ہی دنیا میں موجود ہے اس سے پہلے کی کوئی کتاب نماز کی ہمیں دکھا دے تو پھر ہم ماننے کہ واقعی بھئی یہ ہم سے پہلے کا ہے اور اگر اس سے پہلے کی کوئی نہ دکھا سکے تو جس زمانے میں انہوں نے نماز کی کتاب لکھی ہے اسی زمانے سے ان کا مسرک چلا اس سے پہلے نہیں تھا تو بہرحال ہم ہیں اہل سنت والجماعت ہنفی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت اور صحابہ کے فہم سے آگاہ فرمایا اب میں دو مکسر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کی سنت پر ہم عامل ہیں ایک بات ذہن میں آئی ایک کتاب میری نظر سے گزری چھوٹی سی کتاب ہے اس کا نام ہے چھوٹی سی کتاب ہے اس کا نام ہے اصلی اہل سنت کیا نام ہے اور آج کا تو دور یہ ہے کہ جہاں اصلی کا لفظ آجائے معلوم ہوتا ہے کہ مال سارا جالی ہوگا کیونکہ دکان پر زیادہ لمبا نام بھی لکھتا ہے نا جس کا مال جالی ہو اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کسی نے پوچھا کہ اپنے آپ کو ہنفی چاپی کہلانا جائز ہے تو جواب دینے والا لکھتا ہے کہ یہ جائز نہیں ان سے تو عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عیسائی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں جو ان کے نبی ہیں مرزائی اپنی نسبت اپنے نبی مرزا کی طرف کر رہے ہیں اور ان ہنفیوں نے اپنے نبی سے تعلق توڑ کر ایک امتی ابو حنیفہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے یہ ہے جو اُشکس نے کتاب میں لکھا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ صرف ہنفی ہیں یا اہلِ سنت والجماعت ہنفی ہیں جب آپ نے اپنے آپ کو اہلِ سنت کہا تو اللہ کے نبی پاک سے آپ کا تعلق جڑا یا ٹوٹا تو جو آپ کے بارہ میں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے تعلق جوڑ لیا ہے وہ فساد پیدا کرتا ہے اور جہود بولتا ہے یا آپ نے تعلق توڑ کر فساد پیدا کیا ہے آپ نے تو تعلق نہیں توڑا نا جب آپ نے والجماعت کہا آپ کا تعلق صدیق یا اکبر سے جڑا یا کٹا خلافہ راشدین سے صحابہ رہلِ بیعت سے تعلق جڑا یا کٹا اب اگر کوئی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان لوگوں نے ابو بکر سے تعلق توڑ کر ابو عنیفہ سے جڑا ہے حضرت عمر سے تعلق توڑ کر ابو عنیفہ سے جڑا ہے تو وہ ہم پر ایک جھوٹ بول رہا ہے ارضام تراشی کر رہا ہے ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ الحمدللہ تعلق قائم ہے نبی کے صحابہ اور نبی کے اہلِ بیعت کے ساتھ تعلق قائم ہے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو ہمارا تعلق اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی اور ہمارے پاک پیغمبر میں کئی فرق ہیں میں اس وقت صرف دو تین ارض کروں گا مختلف طور پر پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی مثال موسمی پولوں کی مثال تھی جیسے سردیوں کا پول سردیوں میں تو خوب رونک دکھاتا ہے اور مالی بھی اس کی اچھی طرح نگاہ بانی کرتا ہے دوپیر کو فوارے سے پانی ڈار رہا ہے کبھی اسے کھات جار رہا ہے کیوں؟ یہ پول اپنی رونک اور بہار دے رہا ہے لیکن جو ہی گرمیوں کا زمانہ شروع ہوا تو اب اس کی پنکریاں علیہ دا اس کے پتے خوشک وہی مالی جو سردیوں کے موسم میں خوبارے سے اوپر پانی ڈار رہا تھا اب وہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیتا ہے اور وہاں گرمیوں کے موسم کا پول لگا دیتا ہے تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں جو تھی وہ اپنے اپنے زمانہ کے لیے تھیں اپنے اپنے زمانہ میں انہوں نے رونک اور بہار دنیا کو دکھائی لیکن جب ایک کا زمانہ گزر گیا دوسری شریعت آگئی تیسرے نبی آگیا وہ اور شریعت لے کر آگئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال صدہ بہار پھول کی ہے جو ہر قید سے آزاد ہے گرمی ہو سردی ہو بہار ہو خزان ہو کوئی علاقہ ہو ہر علاقے میں ہر موسم میں وہ اسی بہار سے اپنی رونک دے رہا ہے دنیا کو رونک بکتا ہے قیامت تا کے لیے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تا کے لیے ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں کی شریعتیں محفوظ نہیں رہی آج عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہماری مردم شماری سب سے زیادہ ہے ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے عیسائی مل کر ہمیں یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کرتے تھے اور سجدے میں کون سی تصویر پڑھا کرتے تھے چاروں انجیلیں پڑھ جائیں عمال کی کتاب پڑھ جائیں سارے خطوط پڑھ جائیں سارے پادری کٹے ہو جائیں وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کیا کرتے تھے سارے یہ ہوتی مل کر آج ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام دن میں کتنی رکت نماز پڑھتے تھے اور نماز شروع کہاں سے کرتے تھے ختم کت بات پر کرتے تھے آج جو ہمارے پاس تورات ہے وہ پانچ ہچوں میں ہے کسی ایک ہچے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ درجے نہیں ہے اور بلکہ وہ تورات جو ہے بیچاری وہ تو ہمیں چیز سیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا یہ تو بعد میں لیکھ کر مجھے موسیٰ علیہ السلام کے نام لگا دیا گیا ہے قرآن نے صاف کہا ہے چنانچہ تورات کا پانچمہ حصہ استثناء اس کا بتیسمہ بابا پڑھ کر دیکھیں اس میں یہ فکرہ لکھا ہے اردو ترجمے میں تو موسیٰ مردِ خدا بیعتِ فغور میں فوت ہوا اور وہیں اسے دفن کر دیا گیا پر آج اس کی قبر کا نشان تک کسی کو معلوم نہیں اب دیکھئے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کوئی اکلمان یہ کہے گا کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھی ہے کہ میں مدت سے بیعتِ فغور میں دفن ہوں اور میری قبر کا نشان کسی کو یاد نہیں ہے یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تورات تو اس زمانے میں لکھی گئی ہے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تو کجا ان کے مزار پاک کا نشان بھی دنیا سے مٹ چکا تھا اور باوجود اس کے دنیا میں یہودی موجود تھے وہ اپنے پیغمبر کی قبر کا نشان بھول چکے تھے تو اب اتنا عرصہ بعد لکھی کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے نام جوڑنا یہ بات غلط ہے تو خیر عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ کسی پہلے پیغمبر کی صیرت محفوظ نہیں ہے لیکن آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارہ میں ہمارا دعویٰ آج بھی ہے اور قیامت تک ہے کہ آپ کی صیرت کا ایک نکتہ بھی گم صیرت کے وہ چھوٹے چھوٹے پہلو جو کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کے بھی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھے سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سکندر جب تخت پر پاؤں رکھتا تھا تو کون سا پاؤں پہلے رکھتا تھا کسی تاریخ میں یہ بات ہے لیکن مسلمان بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسئل میں تشریف لاتے تو آپ کون سا مبارک قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کون سی دعا ہوتی آپ بیت الخلا میں تشریف لے جاتے تو کون سا قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کون سا ذکر ہوتا آپ جب سرمت لگاتے تو کون سی آنکھ میں پہلے لگاتے اور کسی سلائیاں لگاتے آپ جب لیتے آرام کے لیے تو کس کروٹ لیتا کرتے یہاں تک باتیں محفوظ ہیں ہندو اشوک کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور صدیوں تک اشوک کے حکموں کو انہوں نے پتھر کی لاتھوں پر لکھا لیکن وہ آج نہیں بتا سکتے کہ اشوک خدا کو کس طرح یاد کیا تھا اشوک کی کوئی صیرت آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اتنی محفوظ ہے کہ پندرمی صدی کا مسلمان بھی فقر سے کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی صیرت اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کے سب نے تھی اور ایک بات بھی گمہ نہیں ہوئی اس بات پر آپ کا اتفاق ہے نا اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات تو سب کہتے ہیں کہ یہ صیرت کو محفوظ کس نے کیا ہے کیا اللہ کے پیغمبر نے خود کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ صیرت محفوظ ہو صحابہ نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ صیرت محفوظ ہو تو اللہ کے نبی کی صیرت کو محفوظ کرنے کا سیرہ سب سے پہلے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سر ہے پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے سر ہے پھر امام آحمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے سر ہے یہ جار آئیمہ مجتہدین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صیرت کے ہر پہلو کو معبول کرنے ہیں تو پوری قیامت تک آنے والی امت ان کی احسان مند ہے کوئی ان کو برا کہے یا بھلا کہے لیکن نبی کی صیرت لینے کے لیے ان کے دروازے پر حاضری دینی پڑھیں ان کے علاوہ کسی اور کا نام پیج کرے کوئی پوری امت میں جس نے مکمل نماز مرتب کی ہو نبی کی مکمل صیرت ہمارے سامنے رکھتی ہو کسی کا نام کوئی پیج نہیں کر سکتا انہی کے مقلدین نے ان کی قبوں کو آگے پہنچایا تو دیکھئے یہ چاروں امام اہل سنت والجماعت تھے اور ہمیں فخر ہے ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے نا کہ نبی کی صیرت کو محفوظ رکھنے کا صحرہ اہل سنت والجماعت کے سارے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں اس کا محافظ بنایا اسی لئے بزرگوں نے لکھا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو آج موسیٰ علیہ السلام کی صیرت پوری محفوظ ہوتی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو وہ ایسیٰ علیہ السلام کی صیرت کو گم نہ ہونے دیتا ہے سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا یہ امت پر ایسان ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی صیرت کو محفوظ برمایا تو پہلا فرق میں نے اپنے پیغمبر اور پہلے نبیوں میں کیا عرض کیا ان کی صیرت محفوظ نہیں ہمارے پاک پیغمبر کی صیرت محفوظ ہے اور یہ صیرت کی حفاظت بھی اہل سنت والجماعت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اللہ نے یہ کام اہل سنت والجماعت کر لی دوسرا فرق کیا ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال آپ ایسی سمجھیں جیسے گیس ہو ایک گیس ایک گلی کو روشن کر سکتا ہے لیکن ساری دنیا کو روشن کرنے کا دعویہ نہیں کر سکتا اور نہ ساری دنیا کو روشنی دے سکتا ہے جتنے پہلے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے نبی تھے کوئی ایک شہر کے لیے کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آنے والے صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں اور پہلے انبیاء علیہ السلام ایک ایک علاقے کے نبی تھے آج عیسائی ایک ایک آنے کی انجیل لے کر ساری دنیا میں پھر رہے لیکن کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا مطی کی انجیل اٹھائیں لکا مرکس کی انجیل اٹھائیں ایک کنانی عورت آتی ہے وہ اتنا آ کر کہتی ہے کہ اے ابن دعود اے دعود علیہ السلام کے پرزند میں بیمار ہوں دعا کرو اللہ تعالی مجھے صحت عطا فرمائے تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آئے عورت میرے سامنے سے دور ہو جا میں بنی اسرائیل کی کوئی ہی بیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا اور مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں بچوں کی روٹی کتوں کے سامنے ڈال دوں تو عیسیٰ علیہ السلام تو کنانی عورت کے لیے دعا کریں